کیا آپ کو بھی ابھی تک پچیس ہزار پے کی امداد کی ریلیف نہیں ملی ہے اور آپ حکومت کی جانب سے بینظیر ان کا سپورٹ پروگرام کی جانب سے پچیس ہزار پے کی امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حکومت کی جانب سے نئی پالیسی نیا طریقہ کا متعارف کروا دیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ خاندان جن خاندانوں کی سابقہ ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس طریقے سے اپلائی کریں ان طریقوں سے ان کی اپلائی نہیں ہو رہی ہے وہ خاندان اس نئے طریقہ کے ذریعے بہت ہی آسانی طریقے کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں کونسا نیا طریقہ ہے کس طریقے سے آپ اس پروگرام میں اپلائی کریں گے مکمل تفصیلات مکمل ڈیٹیل آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں آپ کو مکمل ضرور سے دیکھنا ہے تو چلے گا اس بڑی کین پر تو اس سے پہلے آپ سے چھوٹے سے بزارش ہوگی اگر آپ اس چنل پر نئے آج کریں چاپس میں بیٹ کلک آپ کو بٹن ازر آ جائے گا آپ لازمی اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں جن خاندانوں کی ایٹ ون سیمن ون کے ذریعے وہ اپلائی کر رہے ہیں ان کا میسیجز تو جا رہے ہیں لیکن ان کو واپس کوئی بھی ریسپونس نہیں مل رہا ہے تو ان خاندانوں کو نا ریسپونس ملنے کی دو وجوہات ہو سکتے ہیں سب سے پہلے پہ تو یہ ہے کہ وہ خاندان اس امداد کے حق دار نہیں ہوں گے غریب نہیں ہوں گے اگر آپ اس امداد کے حق دار ہیں اور غریب بھی ہیں اور پھر بھی آپ کو حکومت کی جن سے کوئی ریپلائی نہیں مل رہا ہے تو پھر آپ کو ایک اپلائی کرنا پڑے گا لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ 8171 پر ایسا میں بلکل نہ کریں کیونکہ 8171 حکومت کی جانب سے گیا گیا ایک سپیشل جو کہ اس پروگرام کے لیے نمبر ہے اور اس پروگرام میں اس سکوڑ کے ذریعے ہی تمام افراد اپلائی کر رہے ہیں اور کافی دوستوں کو پچیس پچیس دار پر کا میسیج بھی آ چکا ہے جیسے کہ آپ نے تھم میل پر بھی دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے واضح ایک چھوٹا سا پکچر لگائی تھی جیہاں لوگوں کی جو پیسے ہیں وہ آ چکے ہیں اس دیکھ سے میں آپ کو بتا دو تمام غریب خاندانوں کو جو امداد دی جارہی ہے وہ 8171 اور آن لائی ترکے کار کے ذریعے 8171 پر ایسا میں کس طرح کرنا ہے آپ دوبارہ سن لیں آپ نے کیا کرنا ہے 8171 لکھنا ہے اس کے بعد نیچے اپنا جو میسیج ہے جو بھی آپ کا میسیج ہے یعنی کہ فار ایگزیمپل آپ کا جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہ بغیر کومے کی بھی آپ نے لگانا ہے آپ نے کومے جو سینٹر میں یوز کی گئے یا پھر سپیس لگائی ہوئی وہ بلکل سپیس استعمال نہیں کرنی ہے اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو کوئی بھی مطلوبہ ریمیسی ریسیو نہیں ہوگا اور دوسرا جو ترکے کار آن لائن تو اس کے لیے ایک ویب سارٹ کا لنک دسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے ایزیلی آپ آن لائن جا کر اپلائی کر سکتے ہیں تو امیدہ مختصر سے اپنے مختصر سے اوڈیوز